مریم کہتی ہے کہ زمان پارک میں اور کسی کچھے کے علاقے میں کوئی فرق نہیں ہے مریم کو نہیں لگتا مریم خود چونکہ ایسی ہے مریم کی کیا بات کرنی ہے اس کی بات ہی نہ کیا کریں یار ہماری عطق ہوتی ہے اس کی بات کرنا وہ اس کا کریکٹر کیا ہے کیا کریکٹر ہے مریم کا یا اس کی حصیت کیا ہے ہمارے کوئی لیول کی بات کریں السلام علیکم جی سر نون لیگ والے کہتے ہیں کہ زمان پارک میں دہشت گرد ہیں اور کیپی کے ایسے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بڑے فل ٹرینڈ ہیں اور ان کا عسکریت پسند وہ لوگ ہیں آپ کو ہم دہشت گرد لگتے ہیں آپ ہی پر سفیسرہ کر لیں ان کو تو چھوڑیں ان کی بات نہیں کرنی چوروں کی بات کیا کرنی ہوتی ہے کوئی تھوڑا بہت جواب تو دے ہیں انہیں جھوٹے ہیں فراڈی ہیں خود وہ چور ہیں وہ چکے ہیں دہشت گرد ہے رانہ مونچو والا بندر دہشت گرد ہے جس کو اس کا وہ آبد شہر علی کا آبد شہر علی کا باپ کہتا ہے کہ یہ کاتلیا ہے ڈکیٹ ہے ہیروں ہے نہیں ہے اب یہ مل گئے ارجنسیوں سے تپاک ہو گئے یہ آپ کو تھارا مجمع یہ کیپی سے آئے یہ لہور سے آئے ہم لہور سے ہیں یہ فیسرہ پاہ سے ہوگا وہ مودر سے ہوگا وہ کیپی والے پاکستانی نہیں ہیں مریم کہتی ہے کہ زمان پارک میں اور کسی کچھے کے علاقے میں کوئی فرق نہیں ہے مریم کو نہیں لگتا مریم خود چونکہ ایسی ہے مریم کی کیا بات کرنی اس کی بات ہی نہ کیا کریں یار ہماری اعتق ہوتی ہے اس کی بات کرنا وہ اس کا کریکٹر کیا ہے کیا کریکٹر مریم کا یا اس کی حسیت کیا ہے ہمارے کوئی لیول کی بات کریں کسی کی خان گرفتار ہو جاتا ہے کیا کریں گے ہم قربانیاں دیں گے نکلے ہوئے نا خان کے لئے نکلے ہوئے نا تو خان کیوں گرفتار ہو گئے قتل کیا ہے اس نے ڈاکہ مارا ہے چوری کی ہے پیسہ چوری کی ہے خزانہ چوری کی ہے کوئی اس کا جرم کیا ہے کہتے ہیں کہ خان کے ساتھ تو صرف چند جذباتی نوجوان ہے لیکن آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں آپ تو بزرگ ہیں آپ بھی خان کے ساتھ ہیں ہاں انشاءاللہ سر کیا وجہ ہے دلوں میں گھر گھر گیا ہے خان وہ سچا آدمی ہے بہادر ہے وہ بہادر ہے سچا آدمی ہے مخلص ہے صحیح بات کرتا ہے اس کی باتوں میں فریب نہیں ہے اور دوسرا وہ لیڈر ہے راہ نمہ ہے راہ نمہ اور حکمران میں فرق ہوتا ہے راہ دکھاتا ہے پڑھاتا ہے دین سکھاتا ہے معاشیہ سکھاتا ہے ہر چیز سکھاتا ہے ہمیں وہ سکھا رہا ہے ہم سیکھ رہے ہیں میں اب بھی اس کی تقریروں سے سمجھتا ہوں بیس عمر میں بھی سنتا ہوں عمران خان کی تقریروں سے سمجھتے ہیں ہاں میں ان کو غور سے سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں سبق ملتا ہے سبق ملتا ہے بلکل وہ تھی سبق موز ہے اور یہ تقریریں آپ کی عمر چھوٹی ہے میں تو اب کیا پتہ کتنی ہے اللہ آپ کو زندگی دے یہ تقریریں اس کی کورس میں آئیں گی ہاں کتابوں میں لکھی جائیں گی عمران خان کی تقریریں کتابوں میں لکھی جائیں گی کالج و یونیورسٹی میں پڑھائی جائیں گی ان پر ریسرچ ہوگی میں نے بی ایسی کیا گیا سن سیمٹی ٹو میں میں آپ کو آج پیشن کو ایک اس عمر میں آپ ڈٹے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے تھا کھڑے ہوئے میں نے گوڑلایا تھا یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسی لاہور آئی کورڈ کے باہر مجود ہیں لیکن عمام کے جو جذبات ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے آپ ان سے کسی قسم کی کوئی بات کر لیں وہ آپ کو لا جواب کر دیتے ہیں اب یہ بزرگ تھے میرے ساتھ ویسے عمران خان کی پارٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ یوٹس کی پارٹی ہے نوجوانوں کی پارٹی ہے لیکن یہ بزرگ میرے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس عمر میں بھی عمران خان کی تقریروں سے سیکھتا ہوں عمران خان کی تقریروں سے سبق حاصل کرتا ہوں اور ایک موقع آئے گا کہ عمران خان کی جو تقریریں ہیں وہ ہمارے نصاب میں شامل ہوں گی اور اس وہ پڑھائی جائیں گی کہ عمران خان یہ کہتا تھا اور آج تم اس پر عمل کرو دیتر اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ دیئے گا اللہ نکمہ